بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ ہوگا اس حوالے سے ناظرین آج ہم بات کریں گے کیونکہ روان مالی سال کے اقتصادی سروے آج پیش کیا گیا اور بڑی اہم جو ہے وہ فیکٹن فگرز بھی جو ہے وہ منظرام پر آئی ہیں جو کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے بیان فرمائی اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے کہ کیا بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا خیر ملکی معشیت کا اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ملکی معشیت کی سٹیج پر کھڑی ہے سب اندازہ اس وقت کر سک ہیں اگر یوں بولوں کہ غریب عوام بھی اندازہ کر سکتی ہے کہ معشی معاملات میں ہمارا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے تو غلط نہ ہوگا اب آج جو ہے وہ ایکسپرٹس کی اپینین لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں کوئی اور تبدیلی ہو سکتی تھی یا اس بجٹ کو جو ہے وہ کیا نام دیا جائے گا اس بجٹ کے مطابق رہتے ہوئے پاکستان کا جو ایک معشی سسٹم ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا اور آئندہ جو سال ہے اس میں شرح میں واضح ک کمی دیکھنے کو لے گی اب تک کی جو مہنگائی کی حوالے سے عوام پریشان رہی عوام رلتی رہی عوام اپنا سر پیڑتی ہی رہی ہے لیکن حکومتی ناظرین جو شاہ خرچیاں ہیں ان میں کمی ہم نے نہیں دیکھی حالانکہ آئی ایم ایف کہتا رہا ہے کہ غریب عوام کو ریلیو دو باگی سیکٹرز کی اوپر بوجھ دالو ٹیکسس کا ایک اب بقائدہ جو ہے وہ نظام سٹارٹ ہو جائے گا اور اسے ٹیکسس کی بوجھ کے تلے کیا صرف ابھی غریب عو ہم نہیں رولنا ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی شاہ خرچیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے ناظرین خیر بجٹ کے اوپر ہی آج ہم بات کریں گے پانل ہمارے ساتھ موجود ہے پانل میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج حسن بیک صاحب سینئر آنلیسٹ ہیں سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر بشارت صاحب اس کے علاوہ زائد جنگوی صاحب اور چودری خادم علی مانڈلا صاحب سینئر آنلیسٹ ہیں تو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم آل افیو ویلکم ٹو در پرگرام پہلے تو پرگرام میں خوش آمدید فرمائیے گا بجٹ کل پیش ہو جائے گا آج جو یہ اقتصادی سروے پیش کیا گیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کل کا بجٹ اور آگے کے جو دن ہے آگے کے جو آگے آگے کے جو وقت ہے وہ عمام کے لیے کتنا مشکل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یوں میوش بات یہ ہے کہ بجٹ کے مطالق تو سب کو میرا خالق کہیں نہ کہیں کوئی انڈیکیٹرز ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بجٹ کیسا ہوگا چونکہ آئی ایم ایف نے آرڈی اس کو ویٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ تھوڑے بہت جو خبریں آ رہی ہیں کہ چھوٹے موٹے اختلافات بھی چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بجٹ سخت ہوگا جس میں آہ دو تین ہزار آرب کے جو ہے نا وہ لگنے آہ ٹیکسل لگنے جا رہے ہیں ہم اب آہ ظاہر ہے جیسے وہ پہلے بھی بتا رہے ہیں نائن پوائنٹ فور ٹریلین جو ہے آرڈی ریونیو بج بجٹ رکھا گیا تھا ٹارگٹ رکھا گیا تھا ایف بی آر کے لیے اب جو ہے وہ ٹوئل پوائنٹ نائن ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بجٹ تو سخت آنے ہی آنے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ جو گیپ ہے وہ تقریباً آہ بہت ساری چیز ان کو ریونیوز کو ملا کے بھی دو ڈھائی ہزار آراب روپیز کا جو ہے نا وہ گیپ ہے اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اب آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے جس میں ظاہر ہے آرڈی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پہ آہ کہا جا رہا ہے کہ جیس ایک تو سلیبز کم کی جائے اور آہ اس کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ میکسیمم ابھی تھرٹی فائی پرسنٹ ہے آہ تنخواہ پہ تو فورٹی فائی پرسنٹ کر دیا جائے جس پہ اختلاف ہے اور اسی طرح ایک آہ جو سیٹویشن خراب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن والے لوگ جو ہیں ان کی انکم پہ بھی اسی طرح کا سرٹ پرسنٹ کی طرح جو ہے نا ٹیکس لگا دیا جائے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ اگ ہوگا کہ اب دیکھتے ہیں وہ اس کو کیسے آہ ڈیل کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو پارلیمان میں لوگ ہیں آہ پارلیمنٹیرین ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے آہ فیوٹل لارڈز کی بھی ہے اور آہ اس طبقے کی ہے جو بنیادی طور پہ پالیسی میکرز ہیں اور آہ اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اب دیکھتے دیکھنا یہ ہے کہ آہ اس میں آہ ریڈی انڈسٹری تو آپ کی سکڑ رہی ہے سکڑی ہوئی ہے اور آہ گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے کم ہوا ہے ٹھیک ہے انفلیشن کم ہوا ہوگا آہ لیکن اس کے مطابق انہوں نے پالیسی ریٹ ابھی کم نہیں کی ہے اور پالیسی ریٹ ڈیڑھ پرسنٹ کر دی ہے اور بائیس سے ساڑھے بیس پرسنٹ پہ آگیا ہے لیکن حقیقت باز یہ ہے کہ یہ جو آہ ٹیکسز کی مد میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اب نان پروفٹ آرگنیزیشن کو بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی آہ ایک راستہ بورڈ جو ہے نا ٹیکس لگا دیا جائے اسی طریقے سے آہ رہ یہ خبریں آ رہی ہیں کل پتہ جلے گا کہ کس کس کو ٹیکس کیا ہے آہ ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ جی آہ جیسے آہ ہمارے سپیشل اقنامک زونز ہیں ان پہ بھی وہ ٹیکس برابر کا ہوگا جیسے عام یعنی وہاں ٹیکس ہالیڈے نہیں ہوگا اور سبسیڈی نہیں ہوگی کیا لگتا ہے کون سا شعبہ رہ گیا جس کی پر ٹیکس نہیں لگے گا نہیں میرا خواہرہ کوئی شعبہ نہیں ہوگا آپ بے فکر رہے ہیں کیونکہ آر ایڈی دیکھیں آہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ یہ آر ایڈی ہے ساٹھ روپے پر لٹر آپ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایٹی روپیز پہ کرنے جا رہے ہیں اب ایٹی نائنٹی پہ یعنی آپ ایک لٹر پہ صرف آہ یعنی ایٹی نائنٹی روپیز تو اس بات کے آپ کو دینے پڑیں گے کہ آپ نے ایک لٹر دل جو آہ یعنی آہ اس میں اضافہ دیکھے کہ کتنا ہوگا اسی طرح اس پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فور فائی پرسنٹ پہلی دفعہ ایمپوز ہونے جا رہا ہے اور اسی طریقے سے جاتے جاتے وہ ایٹی نائنٹین پرسنٹ پہ جانا ہے آہ سال کے آخر تک تو اس کا مطلب ہے کہ آہ جب پیٹرولیم پرادکس مہنگی ہوں گی جب آپ کی آگری کلچر کی چیزیں مہنگی ہوں گی آہ تنخواہدار طبقے پہ ٹیکس لگے گا اور انڈس کو جو ہے وہ سبسیڈائز اس طرح نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کافی ٹف بجٹ آ رہا ہے اور اسی لیے وہ شیئر نہیں کر رہے میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے اس وقت شیئر کیوں نہیں کر رہی یہ بجٹ آہ یعنی پیوز پارٹی جو اس کی کوئلیشن پارڈنر ہے وہ گلہ کر رہی ہے کہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا اور اسی طریقے سے آہ باقی تو آپوزیشن تو ظاہر ہے آر لیڈی تیار بیٹھی ہے انہوں نے تو کوئی حلہ گلہ ویسے ہی کرنا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بت بجٹ نہیں آ رہا ہے اس بار آم جو آپ نے آٹھ بلین ڈالر جو ہے وہ ای ایف ایف لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک آر ایس ایف جو ہے وہ کلائمٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ لینے جا رہے ہیں ایک دو بلین کا تو آئی ڈونٹ نو کتنا آئی ایم ایف دے گا لیکن ایک بات جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اختلافی نوڈ جو آئی ایم ایف کی طرف سے آئے گا وہ یہ ہے کہ ابھی پرائیم نیسٹر صاحب چائنہ گئے ہوئے تھے اور چائنہ میں آہ بہت سارے ایشیوز پہ میرا خیال ہے بات ہوئی ہے بہت سارے ایم اجوز ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی بات جو ہے وہ آہ ری لوکیشن آف انڈسٹری کے لیے بڑی کوشش تھی ہماری ٹیم کی پرائیم نیسٹر صاحب کی اور جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرا خیال ہے یہ ان پرنسیپل ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے آہ کہ جی اس میں فیز ٹو جو شروع کرنا ہے اس میں جہاں اگری کلچر بھی ہوگا بہت سارے انیشیٹ ہے اس میں ایک انڈسٹری کی ری لوکیشن بھی شامل ہے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز کے آپ جو ہے سپیشل اکنامک زونز میں کوئی ماحول تو ایسا پیدا کریں فسیلٹیز تو دیں اب اگر یہ والی یہ والی چیز ہے جس پہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک راستہ بورٹ ٹیکسز لگانے ہیں تو پھر اس پہ ایک اختلاف آئے گا آریڈی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کہیں پہ چائنہ کی آئی پی پ ہیں اس میں نہ ڈال دیں ہمارے ڈالرز کو اس لیے اس پہ ایک اور اختلاف ہے اور اسی لیے چائنیز جو گورنمنٹ ہے یعنی آگے دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا آپ بے صاحب لیکن میں ٹھیک ہے کہ آپ باہر ایک اپنا اکاؤنٹ کھول لیں اور اس اکاؤنٹ کے مطابق آپ آگے چلیں اور اس میں پیسے پڑے ہوں ہماری پیمنٹس وہاں سے ہوں تو یہ ایک بہت ساری چیز ہے میرا خیال ہے کہ اگر ایک چیز فائنل ایک ایک فائنل بات میں کرنوں میرا یہ خیال ہے کہ دیک لیکن اگر آپ نے چائنہ والی پالیسی کے ساتھ چلے تو پھر تھوڑے تھوڑے اختلافات کے بعد بڑے اختلافات بھی آ سکتے ہیں جس میں آئی ایم ایف آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے پروگرام جو ہے نا وہ ڈی ریل بھی ہو سکتا ہے میری نظر میں تو اس کو اس کو دیکھنا ہوگا گا گروڑا پاکستان کو بیلنس کرنا ہوگا چلیں ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ ابھی جو بجٹ کل پیش کیا جائے گا کیا لگتا ہے کہ عوام کا بجٹ ہے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے کس کا بجٹ ہے کہ بجٹ کبھی بھی عوام کا نہیں ہوتا یا تو یہ کہ ملک سے تیل نکل آئے یا یہ کہ ملک میں پروفیشنلز لگا دیے جائیں ہر جگہ جو کہ اپنا کام جانتے ہوں تو جب وہی آپ کی ٹیم ہے جو کہ بچھلے پچھتر سال سے کسی نہ کسی شکل میں وہی لوگ آگے آ جاتے ہیں ستر سال جو ہے وہ ملک کی خدمت کر کے پھر کتابیں لکھتے ہیں پانچ پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے کی کتاب بیجتے ہیں اپنے تج جربات کے اوپر تو اب ان لوگوں سے کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ عوامی بجٹ ہوگا بجٹ کبھی عوامی نہیں ہوتا عوامی اس وقت ہوگا کہ آپ ملک میں آئی ٹی میں کوئی جو ہے نا انویشن پیدا کریں آپ اتنے زیادہ جس طرح انڈیا کی طرح آئی ٹی میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں آپ جو ہے انڈسٹری کو آہ مراد دیں اس کو سستی بجلی دیں سستی گیس دیں تاکہ انڈسٹری آپ کی بڑھے اور آہ اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو لارج سکیل من سیکٹر فیسٹ سگنیفیکنٹ سیٹ بیکس ڈیو ٹو انفلیشن انکریز انرجی کاسٹ وغیرہ تو جب آپ کا لارج سکیل منفلیشن سیکٹر ہی تباہ ہو گیا ہے وہ خود آج انہوں نے فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انرجی بہت مہنگی کر دی انفلیشن ملک میں بہت زیادہ ہے یہ انفلیشن کی جو فگر دی جا رہی ہے بس اللہ تعالی ان کو ہدایت دے لیکن جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ انفلیشن اتنی بڑی ہے کہ اس سے لارج سکیل منفلیش سیکٹر تباہ ہو گیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو گیارہ پرسنٹ کی فگر دی جا رہی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں آپ عوام سے پوچھیں جب کوئی چیز میں فریدنے جاتے ہیں تو آج ایک قیمت ہوتی ہے کل دوسری ہوتی ہے پرسوں تیسری ہوتی ہے تو یہ انفلیشن یہی ہوتی ہے نا کہ ایک مہینے کے اندر ایک چیزی قیمت پانچ چھے آٹھ دفعہ بڑھتی ہے تو انفلیشن بہت زیادہ ہے آپ کے انرجی کاسٹ جو ہے وہ افورڈبل نہیں رہ گئی ہے انڈسٹ ہوتی فیل ہو رہی ہے اس میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور لاکھونی کروڑوں بے روزگار ہو رہے ہیں آزان بریک کا تو پہلے آزان بریک کے جانب بڑھتے ہیں ناظرین ساتھ رہیے گا ناظرین بات کر رہے ہیں پرگرام میں بجڑ کے حوالے سے بجڑ عبامی بجڑ ہوگا یا نہیں ہوگا زائر جنگوی صاحب کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے جنگوی صاحب فرمائیے گا یہ جو خیر ایک چیز کے تو گیرنٹی ہے نا کہ بجڑ میں ٹیکس کے اوپر مزید ٹیکسس ہوں گے یہ ویسی نا آپ کا سوال میوش بڑا زبردست ہے کہ عوامی بجڈ لیکن بہرحال خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم چیتر زال سے اسی طرح کے خواب ہمیں دکھا رہے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور مسلسل آگے بھی دو چار ہزار سال تک اسی طرح کے خواب دیکھنے کی چکر میں ہیں تو یہ میرا خالہ ہمیں جاگ جانا چاہیے اور مثال کے طور پر ایسے ہی یہاں سے شروع کر لیتے ہیں ایک بات کہ جیب میں ہوں اگر تیرہ روپے ٹوٹل ایک آدمی کے اس میں سے ساڑھے نو روپے اس نے دینے ہوں سود میں اور کرسوں کی واپسی میں تو باقی کتنا بچی جی ساڑھے چار روپے یا تو پھر آپ اپنے چادر ساڑھے چار روپے میں آپ کا پورا جست جسم آنا چاہیے جب آپ اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلائیں گے تو یقینی بات ہے پھر بجٹ آئی ایم ایف کو ہوگا اور یہاں پیش کرنے والا صرف چیرہ تبدیل ہوتا ہے اچھا ایک اور میں آپ کو مزہ داری کی بات ہوتا ہوں یہاں پہ دو جو عوضے ہوتے ہیں نا مستقل بنیادوں پہ کوئی بھی حکومت آئے جائے جمہوری ہو غیر جمہوری ہو ان کی ڈیوٹی دروگ گوئی پہ ہوتی ہے اس نے کبھی مطلب اس نے خواب میں بھی سچ نہیں بولنا یہ اس کی نا ڈیوٹی یہی والی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک وزیر اطلاعات ہوتا ہے اور ایک وزیر خزانہ ہوتا انہوں نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا ہوتا اور جس دن انہوں نے سچ بولنا ہے وہ سمجھو فوت ہو جانگی ہاں جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے نا تب وہ سچ بھولتے ہیں چلیں ایک تو بات ہوگی عوام والی عوام کو تو آپ فارق کر دیں چونکہ یہ بنا بنایا ایک حکم ہے اور اس حکم کی ایک وہ ہمارے ہاں پپٹ ٹائپ کوئی وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ اس کو پڑ دیتا ہے وہ اس کی مہارت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کو نا اچھی انگریزی آنی چاہیے اچھی اردو آنی چاہیے اور اب تو خیر بہتر سالوں سے اردو میں بھی رواج ہے ورنہ پہلے تو وہ یوں بولتا تھا جس طرح کوئی روبوٹ ہو سرطاج عزیز صاحب فوت ہو گئے اور وہ جو غلام اسا خان صاحب بھی فوت ہو گئے اس لیے بنے ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے اچھا پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھے بچے ہیں اور یہاں کی جو حکومت ہوتی ہے اور حکمران شرافیہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھے بچے ہوتے ہیں لیکن حکمران عام آدمی کے لیے اچھے نہیں ہوتے وہ صرف آئی ایم ایف امریکہ اور جہاں سے کوئی طاقت کے مراکز ہوتے ہیں صرف ان کے لیے اچھے بچے کا کردار ادا کرتے ہیں اپنی وہ بیپ شیپ باندھ کے رکھتے ہیں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں چونکہ ان کا دھندہ ہی اس چیز پر چلتا ہے دیکھیں دھوپ ٹیکس لگ چکا ہے اب لگنا ہے صرف سانس ٹیکس دھوپ ٹیکس یہ جو سولر ہے اس پہ وہ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم باقی ٹیکسوں کی طرح وہ ٹیکس بھی بھگتے گی یہ جو تین دن ہے نا پری بجٹ بجٹ والا دن اور پوسٹ بجٹ یہ ہوتے ہیں وزیر خزانہ کے یہ تین دن کا دولہ ہوتا ہے ٹیک اور ان دنوں میں وہ جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ سچ کہہ جوٹ کہہ جو بھی وہ اس کا کہنا ہے بس اور اصل بجٹ آتا ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد احسارو اس کی صورت میں اور پھر وہ بتاتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں فجنگ ہمارے ہاں ایک بڑا زبردست کام ہے اور ہم کیسے لوگ ہیں گھر میں ایک نشائی بچہ ہو جائے نا یہ مندہ ہو جائے تو وہ گھر کا وہ جتنے لوئے کے برتن ہوں گے وہ بیش دے گا مادیاں ٹومہ بھی بیش دے گا بالیاں بھی بیش دے گا وہ یہاں پہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں نا جو شدید خسارے میں ہیں کم از کم باقی بھی لیکن جو شدید خسارے میں ہیں چلے آرہے ہیں ایک طویل عرصے سے وہ نشائی ادارے ہیں میں سمجھیں آپ نے وہ گھر میں کوئی دیر درجنوں جو ہے نا وہ نشائی پال رکھے ہیں اور وہ انہوں نے بڑا گھرک کیا ہے اس ملک کا چلیں بیرل اور دوسرا کام بی آئی ایس پی ہے جو غریب کے نام پہ اس وطن عزیز میں ایک فراڈ کا ایک ایسا دندہ ہے کہ جس میں جس کی جس کے ابھی چیزیں آئیں تو پتہ لگے کہ وہ کیا رہا ہے وزیر خزانہ کہتا ہے جی کہ ڈالر رک گیا اور میں وہ بات ٹھیک ہے ان کی سمگلنگ نہیں رکی آپ کو جو چیز چاہیے یہاں سے لے لیں آپ یہ راولپنڈی میں بازاری اس نام سے معروف ہیں اچھا تیسرا وہ شبر زہدی والی بات وہ اس کی بات بالکل جو اس کو غلط ثابت کرے تو کہے کہ بھائی جن وہ انہوں نے جس جس پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی اس اس مافیا نے اس کے ساتھ جو کیا تو صرف اسی کے ساتھ نہیں کیا اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے پہلے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا جس طرح ہم نے رنٹل جہاد کیا تھا نا اسی طرح ہم نے نا یہ رنٹل بجٹ ہوتا ہے ہمارا جب پیسے آئی ایم ایف نے دینے ہیں اچھا ایک اور دلچسپ بات کہ وہ جو میں نے پہلے گزارش کی تھی نا کہ بندے کے پاس تیرہ روپے ہوں اور اس نے ساڑھے نو روپے کرزے اور سودھ میں دینے ہوں تو یہ قوم کے لیے ایک اور خوش کر رہی ہے بھنگڑے شنگڑے ڈالیں آرام سے مجھیں کریں آوے آوے جاوے جاوے کا کھیل کھیلیں اور اس کے بعد جو آپ کی اور ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے مجھے نا آٹھ ارب ڈالر مزید کرزہ لیا جا رہا ہے اور واپس کس نے کرنا دیتو لونے آ لینے چو جب اکٹھے ہوں گے تیرہ روپے تو پھر واپسی بھی آپ کی تیرہ روپے ہی ہوگی صحیح تو آپ کیا وہ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لیکن جنگلی صاحب جو آپ نے خاکا پیش تو کر دیا لیکن بتائیے گا کہ اب اس نظام میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے یہ کوئی سسٹم چینج ہوگا جس وقت عوام کو سامنے رہ کے معاملات کو دکھا جائے گا سب سے پہلے اعتماد بحال کیا جائے گا ملکی انویسٹرز کا لوگوں کے پاس یہاں بہت پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے کہ یعنی کہ کوئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے نہیں بات لیڈرشپ کی نہیں ہے یہاں پہ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں ٹیپو سلطان کے انتظار میں ہیں کسی کوئی ایسے کے انتظار میں جو آئے آکے کوئی بہت تبدیلی واقع کر دے جس نے بھی آنا ہے انشاءاللہ ان مافیاز کے ہاتھوں ٹھیک ہے اس نے رسوہ ہو کے جانا ہے ایک بریک وقت ہوگیا شاہد ریک کے جانب بڑھتے ہیں ناظرین مانلہ صاحب سے جانیں گے کہ بجٹ کے حوالے سے وہ کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور ساتھی جو میں نے انٹرو میں ایک جملہ استعمال کیا کہ ہمارے حکمرانوں کی شاہ خرشیوں کے اوپر ابھی تک تو ذکر ہی نہیں ہوا خیر سمجھتے سب ہیں دیکھتے سب ہیں مانلہ صاحب فرمائیے گا بجٹ عوامی ہوگا یا نہیں ہوگا اور جو ہمارے افشاہ خرشیوں ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مہوش اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورَ اور اللہ تعالی شیطانوں کو ناپسند کرتا ہے بڑا ناشکرہ ہے تو بات یہ ہے کہ اس آیت کے بعد کہ یہ جو فضول خرچی کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے بتائیں کہ ان کا جو درجہ بندی ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ جس ملک میں حکبران تین تین کروڑ رپے کے ٹائر بدلی کریں دستہ گاڑیاں پرڈاکال اور ان کے لگزری جو ہیں مرات تو مجھے بتائیں کہ یہ ان کا تصور اور ان کی کوٹیبیلٹی کہا ہوگی کہاں شمار ہوگا ان لوگوں کا تو اس کے بعد یہ جو جب آپ دیکھتے ہیں ٹرنیلی ہیں اور بندہ کو تصور کر سکتا ہے کہ یہ ملک بھیگ پہ چل رہا ہے کرز پہ چل رہا ہے سود پہ چل رہا ہے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث مَا مِن قَوْمٍ يَزْحَرُ فِيهِ مُرْرِ بَا إِلَّا اُخِذُ بِسْسَنَدِ کہ جس قوم میں سود عام پھیل جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کہت مسلط دیتا ہے تو یہ کہت سے گزر نہیں رہے وَمَا مِن قَوْمٍ يَزْحَرُ فِيهِ مُرْرِشَا اِلَّا اُخِذُ بِرْرَوْبِ اور جس قوم میں رشوہ تام پھیل جائے اس قوم کو اللہ تعالیٰ روب اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے یہ قرآن کی آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو ملک کا حالات ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے یہ سارے جب پٹے کھان بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے آگے کہ اتنے عرب کا پر تمہارے پر ٹھینہ نہیں ہے تنہاں دینے کے پیسے نہیں ہے جتنی تم نے انکم ریونیوں کولیکشن کرنی ہے وہ تو سود کی مد میں چلی گا وہ تو کرد کی مد میں چلے جی پھر تنہاں کہاں سے لوگے تنہاں آپ کو پھر آئی ایم ایف دے گا پھر کشکال پکڑا گے سعودیہ دبائی قطر چیندہ جا جا کے بھیگ مانگا ہوگے اور کیسے برے کام کے اوپر الظلیل اور حکیر کام کے اوپر آپ لوگ لگایا اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافربانی شروع کر دی سریعام شروع کر دی اور پھر ظلیل ترین کام کے اوپر کتنے کتنے بڑے عوضے لے کر جناب بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں کہ اس لیے ہمیں خیرات دے دو ملک نہیں چلترہاں نہیں دی بھائی آپ کا ملک آپ نے خود چلانا ہے آئی ایم ایف نے نہیں چلانا جب آئی ایم ایف چلائے گا تو اس کی اپنی تیرمنٹ کنڈیشن ہوگی وہ اپنی خرجہ پلیسی دے گا اپنی داخلہ پلیسی دے گا اپنی دفاعی پلیسی دے گا اپنی مواشی پلیسی دے گا وہی چلا رہا ہے اور کسی کو شک ہے اس میں دوسری تو بات ہی نہیں ہے جس کا پیسہ ہے اس کی اپنے منیجر رکھے گا جو دنیا کے کرپ ترین برانوں گے وہاں مسلط کرے گا بولے گا اس کو بٹھاؤ اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاؤ اس کی مقدمات بری کرو اس کو بٹھاؤ اگر آپ کا مظور نہ ہوتے تو پھر آئی ایم ایف کا ڈرنا ہوتا پھر آپ کو جہاں سے کشکول پگڑ کے جاتے ہو اور ممالک کا ڈرنا ہوتا پھر آپ ساری پلیسی ہونے کے لیے بناتے ہو تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ کتنی بات بختی ہے کہ آپ کوئی بیلڈنگ بناتے ہو کوئی بنیاد رکھتے ہو اگر بنیاد ہی اس کی جو انکچی ہے تو اس کے اوپر دوسری تیسری منزل کیسے کھڑی ہو جائے اور ہمارے ملک کا حال کیا ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کو لے لیں تو ایجوکیشن کا جو بجٹ آئے گا وہ سیکٹری ایٹ میں پھرتے 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 جب نیچے جائے گا پریمری سکول میں تو بجٹ ختم ہو جائے گا وہاں آپ کے پاس لیٹرین نہیں ہوگی ٹیلٹ نہیں ہوگی بیچ نہیں ہوگی کرسی نہیں ہوگی ٹیچروں کا حال دیکھیں ایجوکیشن کا سٹینڈر دیکھ لیں اور یہی آپ پلیس کو دیکھ لیں جب پلیس کا بجٹ آتا ہے اوپر سے لے کر آئی جی اور ڈی آئی جی آر پیوں سے جب وہ تھانے تک بہنچتا ہے تو تھانے کی گھاڑی میں پٹرول نہیں ہوتا ہے وہاں کو پینسل نہیں کوئی کرسی نہیں کوئی کوش نہیں مجھے بتائیں کہ آپ نے انویسٹ میٹ نیچے جو انو وہ کرے ہیں عوام و ناس کو جب آپ مضبوط کریں گے آپ کا ملک مضبوط ہوگا آپ کے دارے مضبوط ہوگے آپ ان لوگوں کو مضبوط کیا جس کی پانچ لاکھ ترہا ہے اس کا تو بڑھ گیا پچاس دار یا لاکھ رپیاں تو جس کی ترہا ہی تیس ہزار ہے اس کا تین ہزار بڑھ جے گا مگائی سے جو مرا ہوا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں مگائی ہے تو آپ نے مگائی کے سامنے رکھتے ہیں مگائی کو ترہاں میں اضافہ کرنا ہے تو آپ پرسنتیج کے ساتھ سے نہ کریں آپ کٹھا کریں کہ سب کی پانچ ہزار بڑھا دو سب کی پانچ ہزار بڑھا دو سب کی پانچ ہزار بڑھا او بھئی آپ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ایسا نظام کب آئے گا مانڈلے صاحب جو آپ فرمارے ہیں نہیں بات یہ اگر نہیں کریں گے تو آپ کی انویسمنٹ نیچے تو نہیں ہو رہی نیچے پھر کون پیدا ہو رہی ہے نیچے پھر یہی لوگ یہ جو بیٹھے ہیں چاپی ہیں یہ دو چار دنس سال کے بعد یہ تو نہیں ہوں گے پھر وہی جو ان پر نیچے سے وہاں اوپر آئے گی نیچے پھر جو ان کا حال ہے تو ویسے ہی آپ جو ہیں وہ اوپر لیٹر پیدا کرو گے میرا خیال ہے کہ یہ بہت کچھ دیکھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے آج بھی ہم کہتے ہیں یہ تمام جو بڑے بڑے چیمپیان یہ پولیٹیشن یہ ججز جرنیل اور بیرگریڈز ایک امریلہ کے نیچے بیٹھے اور اپنی معاشیوقات کے اندر رہ کر غیرت کے ساتھ خودداری کے ساتھ اور اب آپ اناس کو بتائیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ ہے اگر غیرت کے ساتھ جینا ہے تو اس طرح جینا ہے اگر بغیرتی سے جینا ہے کشکول پکڑ کے جینا ہے بیگ پکڑ کے جوانا مانگ کے جینا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں پھر باتیں بھی ان کی ماننے گے پھر ہم کوئی بات نہیں کر سکیں گے پھر کشمیر کی بات نہیں کریں گے پھر پلستین کے اوپر نہیں بولیں گے کوئی باتیں حق جوانا وہ آپ نہیں نکار سکیں گے بیگ صاحب ابھی وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم فروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہہ رہا ہے آئی ایم فروگرام نہ ہوتا تو آج اہداف کو ڈسکس نہ کر رہے ہوتے ہیں وزیراعظم کے سربراہیم آئی ایم ف سے معاہدہ اہم معاشی کامیابی ہے میرا خیال ہے وہ بات ایک حد تک تو ٹھیک کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کیونکہ آپ کے پاس چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو کرزہ نہیں دیتا اگر آئی ایم ایف آپ کو یہ ایکسٹینڈ فنڈ فسیلیٹی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جو کنٹریز آف دا ورڈ ہیں سوائے چند ایک کے بائی لیٹرل جو آپ کے لونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جون چار رہا ہے بائی تھرٹی فس جولائی آپ کو آلموست ٹین بلین ڈالر واپس کرنے ہیں وہ پیسے رول آور بھی ہوں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بائی لیٹرل کرزے بھی آپ کو نہیں ملتے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے جب آپ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی یہ سٹین بائی اگریمنٹ سے پہلے کہ جی ہمیں تین بلین ڈالر جو ہے نا وہ ریزرو کے لیے دے دیں انہوں نے کہا پہلے آئی ایم ایف پروگرام دے گا تو ہم دیں گے یعنی سعودی عرب سے زیادہ بڑا ہمارا دوست ملک کون ہو سکتا ہے اسی طرح چائنہ کے پاس آپ گئے تو چائنیز نے بھی یہی کہا کہ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام اگر آپ کا بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سوچیں گے کیونکہ ہم نے کمرشل کر دینے ہیں آپ کو بینک سے دلوارے تھے تو وہاں پہ بھی ایک ایشو تھا میرا یہ خیال ہے کہ اس بات میں تو وزن ہے یہ جو اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر کرزہ نہ دے تو پھر آپ کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی اور اسی لیے یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی تو اس کے بعد ڈیفارڈ پہ جا رہے ہیں ڈیفارڈ پہ جا رہے ہیں ڈیفارڈ پہ جا رہے ہیں حالانکہ اس وقت اچھے خاصے پندرہ بلین ڈالر کے ریزارڈ پڑے ہوئے سے جب خان صاحب گئے تو ڈیفارڈ ڈیفارڈ کیوں ہو رہا تھا اس لیے کہ ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ خان صاحب جاتے جاتے جو ہے اس وقت ایک کام کر گئے تھے وہ جو معاہدہ تھا اس کی کچھ خلاف ورزی کر کے چلے گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا میں گورنمنٹ سے جا رہا ہوں اس کے بعد گورنمنٹ کے لیے بہت مشکلات پیش آنی شروع ہو گئیں کہ اگر آئی ایم ایف نے یہ ہمیں پروگرام نہ دیا اور یہ پروگرام نہ چلا تو اس کے بعد پھر ہم ڈیفارڈ کر جائیں گے مفتہ اسماعیل نے پھر بڑے زور لگایا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب عساق ڈار صاحب آئے تو وہ تو بالکل انہوں نے جواب ہی دے دیا پھر جا کے کہیں یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا پتہ نہیں کن ٹرمز ان کنڈیشنز پر آیا لیکن حقیقت باز یہ ہے کچھ تو ہمیں بھی بتائے گے تھے آئی ایم ایف کی نہیں وہ جو ہے نا وہ جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے بات یہ کہ پھر مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے میرے لیے وہ باتیں ڈسکس نہیں کرتے ہم ہم ڈسکس وہ کرتے ہیں جو کاغذوں پہ ہیں جو سامنے ہیں وہ سامنے یہ ہے کہ آپ کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ اپروو ہو گیا جس کی وجہ سے آپ ڈیفارڈ سے بھی بچ گئے ٹھیک اور آپ کہیں نہ کہیں آپ کو سعودی عرب نے بھی پھر ریزارف کے لیے دے دیئے یو ای نے بھی دے دیئے اور چائنہ نے بھی 3.5 بلین جو ہے وہ رول آور کر دیئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس حد تک فینانس منیشن کی بات ٹھیک ہے لیکن میرا جو ذاتی اختلاف ہے میں ہمیشہ آپ نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہر جگہ پہ یہ اپینین دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آٹھ بلین ڈالر میکسیمم جو ای 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 فی فسیلیٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی میکسیمم جو ایکسرینڈڈ فانڈ فسیلیٹی ہے فور تھرڈی فائی پرسنٹ اف دا آپ کا وہ جو ایز ای میمبر جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں ایکسرینڈ فانڈ فسیلیٹی وہ آپ کا ایٹ پوائنٹ تری بلین بنتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ ایٹ پوائنٹ تری بلین یا ایٹ بلین پہ کیوں جا رہے ہیں آپ میکسیمم فسیلیٹی جو ہے کیوں لینا چاہ رہے ہیں یہ کوئی فینانس منیسٹر صاحب سے پوچھے کہ آپ کو آٹھ بلین کیوں لینے ہیں کیونکہ آپ جب میکسیمم فسیلیٹی پہ جاتے ہیں تو آئی ای 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 اف اپنا جو کرزہ ہے وہ آپ کو اوور ایڈ اباو آف دا جو انٹریسٹ ہوتا ہے اس پر ٹو پرسنٹ اور چارج کر دیتا ہے تو آپ ٹو پرسنٹ اور چارج کیوں کروانے جا رہے ہیں یہ کوئسٹن اصل میں بنتا ہے فینانس منیسٹر صاحب سے کہ خدا کے لیے آپ دو ڈھائی بلین تین بلین پہ رہ کے اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں اپنے آدھاف کو حاصل کریں اپنے انویسمنٹ کا ماہور پیدا کریں یہاں پہ کوئی ایکسپورٹ بڑھائیں آپ کیوں جا رہے ہیں اٹھ بلین پہ میکسیمم فسیلیٹی کیوں لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک شورٹ سا بریک کا ہمیں رائٹ بیک ویلکم بیک ناظرین یہاں پہ ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بجڑ آ رہا ہے خیر یہ اب تو کل تو پیش کر دیا جائے گا لیکن اس میں بھی ابھی بھی کوئی چانسز ہیں کہ کچھ ردو بدل کیا جا سکے کیا ممکن ہے خیر اس کے اوپر بھی آ رہے ہو اور یہ عوامی بجڑ ہے یعنی اسی حوال سے ہم پرگرام میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی کے شرعہ 48% سے 11% پہ جو ہے وہ اب آ چکی ہے سرمایہ کاری سے قرص کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے کیا آپ کے پاس فیکٹن فگرز ہیں دیکھیں اگر 11% پہ آ چکی ہے 48% سے تو پھر جو اتنا بڑا ڈی ویلیویشن کیا تھا روپے کا اس کو واپس لیں وہ سو روپے پر واپس لے آئے ہیں اس کو اگر اتنی زیادہ انفلیشن یہاں پہ ختم ہو گئی ہے تو اتنی بڑی ڈی ویلیویشن جو ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اگر آپ کا سو روپے کا جو دوزہ سترہ میں تھا ڈالر وہی قیمت آپ لے آتے ہیں تو آپ کا پیٹرول جو لوگ رو رہے ہیں تین سو روپے کے قریب جو اس کی قیمت چلی جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ گئی تھی پھر واپس آئی ہے اس پہ آپ یہ اور ٹیکسز لگانے لگیں تو وہ سو روپے کا لٹر ہو جا گیا جیسا انڈیا میں ہے اسی طریقے سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تین گناہ ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی ٹھیک پھر یہ ہے کہ آپ نے گندم جو اس کی قیمتیں خرید جو ہے ریزرف پرائیس وہ جس دن عمران خان نے حکومت چھوڑی ہے بائیس سو روپے پر چھوڑ کے گیا تھا ویسے تو میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب جس دن گئے ہیں دو ہزار آٹھ میں تو صرف ساڑھے چار سو روپے من اس کی تھی ریزرف پرائیس گندم کی اور آٹا تیرہ روپے کلو تھا ڈکٹیٹر تھا بہت بڑا اس نے تیرہ روپے کلو پر آٹا رکھا ہوا تھا اور جو ہے اس کے بعد جتنی ہماری جمہوری حکومتیں آئی ہیں کیونکہ ہم نے یہ آج تک سنا ہے انہیں سیاستدانوں سے کہ جمہوریت جو ہے وہ اگر آپ بار بار الیکشن کراتے جائیں تو وہ بہت بہتر ملک ہوتا جائے گا جمہوریت ہی جو ہے اس ملک کی بقا ہے تو اس جمہوریت نے یہ کیا کہ تیرہ روپے والا آٹا جو ہے وہ ایک سو اسی روپے پر لے گئے یہ ساری تین چار جو جمہوری حکومتیں ہیں یہ بیچ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا چھالیس فیصد تو اس میں زمیدار ہیں بڑے زمیدار ہیں صحیح اور تقریباً پینتیس ستیس فیصد جو ہیں وہ کارخانے دار ہیں بڑے یہ اتنے جب بڑی تعداد بیٹھی ہو اسی تیرہسی پرسنٹ اقریب تو یہ اپنے صرف مفادات کے لیے دیکھیں نا وہ ٹو تھرڈ مجارٹی کس کو ہے یہاں پہ یہ تو ٹو تھرڈ سے بہت زیادہ ہے یہ مجارٹی حاصل ہے آپ کے بڑے کارخانے داروں کو اور بڑے زمیداروں کو وہ اپنے حساب سے اپنے فائدے کے لیے ساری پولیسیز بناتے ہیں اور اس میں عوام کا کہیں دور دور نہیں ہوتا کیونکہ اسی عوام کو کخون چوس کر انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے تو اس لیے اب جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ ایک تو لارچ سکیل منفیکشن کی کی تھی دوسرے انہوں نے نیشنل اکنومک کونسل ہیز اپروڈ میسیو انکریز ان پی ایس ڈی بی بجٹ اب جب پی ایس ڈی بی بجٹ اس غربت میں جبکہ ملک کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ڈوب اس کا جو ہے نا یعنی خزانہ ڈوب رہا ہے اور جو ہے لوگ بڑی طرح پریشان ہیں انفلیشن ہے سب کچھ ہے چاہے آپ کوئی بھی فگست دیں لیکن لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے آٹا کتنے کا مل رہا ہے دال کتنے کی مل رہی ہے کھانے کا تیل کتنے کا مل رہا ہے مجھے پیٹرول کتنا کا مل رہا ہے میرے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ کتنی خفیصہ بڑھ گئی ہیں میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے دیکھیں یہ بیسک جو بڑے سیکٹرز ہیں ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے ہاؤزنگ ہے فوڈ نیفلیشن ہے انرجی ہے انوائرمنٹ ہے اس کا اصل بیڑا گھرک ہوا ہے نا ایجوکیشن میں جو فکس کر کے گیا تھا ساکیب نصار چیف جسٹس وہ اٹھالیس لاکھ روپے کی ڈگری کر کے گیا تھا اچھا راکڈر صاحب چونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے سو یہ بتائیے گا کہ ابھی کوئی گنجائش ہے کہ ان سیکٹرز میں کوئی بہتری لائے جا سکے ہاں میں بتاتا ہوں اور تالیس لاکھ روپے والی ڈگری جو ہے عمران خان صاحب نے کیونکہ پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پی ایسی بنائی وہ اب ڈیڑھ کروڑ کی ڈگری ہے یہ ڈیڑھ کروڑ کی ڈگری آپ واپس اور تالیس لاکھ پڑھ لائیں نا کیونکہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کے ماباب افورڈ نہیں کر سکتے ڈیڑھ کروڑ پہ میں ایک میڈیکل کی ڈگری دلوانا تو وہ پھر بچے باہر جاتے ہیں باہر جا کے ان کے ساتھ کیا سلوگ ہوتا ہے اس کی بہتری کا صرف طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو جو اتنا بڑا ڈی ویلیویشن کیا ہے اس کو واپس لائیں روپیہ جو ہے اس وقت دیکھیں کیا ہم نیپال سے بھی گئے گزریں بھوٹان سے بھی گئے گزریں بنگلہ دیش اور انڈیا اب انڈیا میں اتنی زیادہ غربت ہے اتنی زیادہ وہاں بے روزگاری بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے روپیہ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کیا ہمارے نمائندوں میں یہ کیپیبلیٹی ہے کہ وہ یہ معاملات ٹھیک کر سکیں صرف نمائندوں میں تو بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ تو زمیدار اور کارخاندار بیٹھے ہوئے ہاں ایس ای ایف سی جو بنی ہے فوج اگر اپنا ڈنڈا رکھے اور فوج اپنے ساتھ ایکسپرٹس رکھے ایس ای ایف سی میں ٹھیک ہے تو تب جا کر یہ کنٹرول کر سکتے ہیں جو اکانومی کی صورت جنگوی صاحب جو آپ کا رہ گیا تھا ایک پوائنٹ کے یہ نظام کی بہتری جو ہے وہ کیسے ممکن ہے فرمائیے گا ایک منٹ آپ کے پاس اگر ایک منٹ میں یہ ساری کچھ حصلاح احوال کرنی ہے تو ایک منٹ کی خاموشی خیال کرتے ہیں ایسے ایسے نظام کی بہتری ممکن ہے ایسے ہو جائے گی پھر خاموشی خیال کریں خاموشی سے ہی بہتری ہو سکتی ہے نا اور تو کچھ نہیں اور کہیں نہیں ہوگی نو منٹ میں تو ہو جائے گی چونکہ ایک منٹ میں تو میں اس پر کوئی گفتگو نہیں چلے میں آپ کو لیڈ منٹ دے دیتی ہوں یہ وہی والا ہے جو حکومت عوام کو ریلیف دیتی ہے نا چھو آپ کی طرف سے ایک منٹ سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا چلیں ادارہ اس کا ہے آپ کا مشکور ہے گفتگو اس پر یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں اچھے تھے برے تھے گندے تھے گھٹیا تھے ان کو ایکسٹینشن کون دے رہا ہے ان مجرموں کا سراغ لگایا جائے کہ ان کو ایک محدود مدت تک کی وہ ملی تھی لائسنس اس میں اضافہ کس نے کیا ہے وہ قومی مجرموں کو سامنے لائیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو انڈسٹری ہے لوکل انڈسٹری اس کو جب بھی کہیں کوئی بھی انڈسٹری پھلنے بھولنے لگتی ہے اس کو ٹیکس اور ٹیکس کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کا بڑا گرہ کی ہو جاتا ہے ابھی تک وطن عزیز میں یا سانس پہ ٹیکس نہیں ہے یا گداغری پہ ٹیکس نہیں ہے یہ دو شعبے بچے ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ دو شعبے بچے رہے ہیں ناظرین یہاں پر آج ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو بجٹ ہے کیا عوامی بجٹ ہوگا یا نہیں ہوگا خیر کل بجٹ جو پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ سوال رہے گا کہ اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے عوام گزارہ کیسے کر اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ٹوکرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ